بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو دوستو میں جب آپ کی خدمہ ملتا ہے کہ ایک انیو بیان لے کر آئے حاضر ہوں دوستو چلتے ہیں یہ بیان چھونتے ہیں کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑے میں ٹھیکاتے ہیں آنکھ موجود ہے شکل ہے صورت ہے ہاتھ ہے پیر ہے بدل ہے سب کچھ ہے جانچاز بھی کا سامنا ہے لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا اور ابھی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شہر روح ہے روح کے بغیر بدن بیکار جسم بیکار آزا بیکار شکل صورت بیکار بیکار سمجھتے ہیں جب ہی تو گھر والے پھینکے آتے ہیں ورنہ بیغم کو کبر کے گھرے میں کون پھینکے لختے گھر کو کون پھینکے پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے جو محبوبہ اور وہ بیغم جس کے چہرے پہ کبھی گھر کا داگ دیکھنا گوارہ نہیں کیا دھنا در مٹی کون ڈالے میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک اس میں بدن ہے آزاں ہیں اور ایک اس کے اندر روح ہے جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے یہ کسی کا اببہ ہوتا ہے کسی کی امہ ہوتی ہے کسی کی بیغم ہوتی ہے کسی کا شوہر ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کا نوکر کی ہوتا ہے کوئی سردار ہوتا ہے جب روح نکل جائے تو کچھ ہوئی نہیں رہتا تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے بدن کی ضرورت ہے روٹی کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا بھوک لگتی ہے پیٹ میں پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے تھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے تھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو تھنڈی ستاتی ہے یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے پانی ہے سورج ہے ہوا ہے مکان ہے دکان ہے کاروبار ہے تختش انشائی ہے سلطنت ہے یہ ساری کے ساری آدمی کی بدن کی جسم کی ضرورت ہے جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے جو قیمتی شئے ہے ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں ہماری عربی زبان میں ذرف کہتے ہیں برطن کو تھاں کو اور مضروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر لالی جائے جیسے شیشی ضرف ہے اندر کا تیل مضروف ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے بوتل ہے خالی بوتل کی قیمت آٹھانے اس میں شربت بنا کر بھردو تو قیمت بیس روپے اس میں تیل بھردو تو پندہ روپے اور اگر اسی شیشی میں کوئی آلہ درجے کی کیمیائی دوا بھردو تو ہزاروں روپے اور اگر کسطوری بھردو تو لاکھوں کروڑوں روپے قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت اور اگر اس بوتل میں اتر ہے خوشبو ہے سافران کا اتر ہے گلاب کا ہے ہنا ہے چمیلی ہے گلاب ہے رات کی رانی ہے اور کسطوری ہے امبر ہے تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے باہر کے نہیں یہ پھل فروٹ لے لیں آپ اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے کو خریدتا ہے اندر کے گوزے کی قیمت ہے مالتی کی اندر کی چیز کی قیمت ہے آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے تو آدمی کے اندر جو روح ہے اصل قیمت اس کی ہے ہر سخص اببہ کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو امی کہہ کر بلاتا ہے بے گمسائمہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے روح نکت گئی کوئی دیکھنے کو تیار نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں آزا کی ضرورتیں ہیں اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے روح بھی مردہ ہو جاتا ہے روح مر جاتا ہے روح ضلیل ہو جاتا ہے اس کا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِيِ زَانٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی بدکاری کرتا ہے سنا کرتا ہے گناہ کرتا ہے حرام خوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اوہ کمیلے تجھے شرم نہ آئی مجھے تو گھرک آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے لَا يَسْرِقُ سَارِقُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ اوہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے اور جب آدمی زلیل کھانے کھاتا ہے حرام کھاتا ہے اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر روح کی ضرورت ہے نماز روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے جس زمانے کے لوگوں عوام اور حکام چھوٹے اور بڑے امیر اور غریب مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے سارے معاملات میں پھر فطور ہے اس نے قرآن کریم نے اللہ الکار کی آواز دی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبہر ظہر الفساد فی البر والبہر ستاد مچ گیا زمین میں زمان میں خشکی میں تری میں محلے میں بزار میں فساد ہے فتنہ ہے فرمایا بیمار کا سبت آئیت ناہاس اللہ پاک نے اعلان کر دیا پہلے بتا دیا یہ جتنے بھی جھگڑے یہ جتنے بھی فساد ہے یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ جتنی پریشامیاں ہیں فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتو تے بیمار کا سبت آئیت ناہاس اللہ پاکت آ لوگو میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں آ لوگو میں رحیم ہوں ظالم نہیں میں تریم ہوں متشدد نہیں میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک مجابلی کبریائی کی قسم میں نے تیرے سارے عیب چھپائے اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ ذرا گوھر کرو ذرا سوچو تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی بیوی کی حرکتیں کبھی خام ان کو نہ بتائی بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی ماں باپ کا کمینہ پل میں نے اولاد سے چھپا لیا فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے فرما زہر الفساد و فی البری والبہر زمین میں زمان میں تری میں خوشکی میں اپنا میں پرائیوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا اللہ پاک نے اعلان کر دیا آو میں تمہیں بتاؤ کیوں مچا کیوں سر پڑ گیا کیوں جگڑا پڑ گیا کیوں ساری دنیا ایک دوسری سبت گمان ہو گئی فرمایا بیمار کا ثبت آئی دن نال ہاس او لوگو میں ظالم نہیں تیری کرتوت ہے تیری بدا مالی ہے تیری نیت کی خرابی الہی آخرت میں سزا دینا تھا یہاں کیسی سزا آگئی فرمایا لیو دی کا ہم آئے آئے فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرم آ جائے شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے شاید تجھے غیرت آ جائے دن کو یاد آ جائے شام کو یاد آ جائے اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے جب بھی ڈھر آئے جب بھی میرے قہل سے تو ڈرے رات میں دل میں صبحوں میں شام میں جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے یہ میرے دروازے پہ آنے والا تو بن فرمایا اللہ پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے زبان تیری ہو یاد میری ہو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِ بکار کے دیکھ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گئے سلا کرنے جاؤ گئے پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کہو تجھے میں چکہ دے دوں وہ تجھے سینے سے کون لگائے گا تجھے ماں دفع کر سکتی ہے باپ تجھے جہداد سے اک کر سکتا ہے بیوی روچ کے بیٹھ سکتی ہے اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب میں دھکا کیسے دوں ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں میں کیسے چھوڑوں تیری امہ سوئی رہتی تھی اببہ سویا ہوتا تھا دادی سوئی تھی نامی سوئی تھی سارا خاندان سویا کرتا تھا مجھے اپنی کی بریائی کی قسم میں ساری ساری لات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا میں تجھے پرے کرو کیسے ساری عمر کفر کرتا جا جس وقت تیرا دل کرے آ جا آنا تیرا کام ہے کریمی کے دریان میں گوتا دے کر معاف کرنا میرا کام ہے بلکہ قرآن کریم میں توجہ قرآن کریم میں آٹھ میں سپارے میں صورت آراب ہے دوسرا رکوع ہے ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لکھے پڑے ہیں وہ خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو صورت آراب کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو تو نے پھٹکا رہی ہے پر میں بھی مِن بَيْنِ عَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِيْهِمْ قرآن کے لفظ ہے شیطان کہتا مِن بَيْنِ عَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِيْهِمْ مَدَائِن سے آؤں گا پائیں سے آؤں گا وَأَنْ شِمَالِهِمْ وَأَنْ يَمِينِهِمْ چاروں طرف سے آؤں گا پھسلاؤں گا تیرے بندوں کو بیکاؤں گا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِهِمْ مالک تیری ذات کی قسم پہکاؤں گا پھسلاؤں گا ناشکرے بلا کے چھوڑوں گا تباہ کر کے چھوڑوں گا جاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا اسی سپارے میں اسی رکوں میں اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی کی زور لگا ساری عمر گناہ کرے گا ساری عمر بجکاری کرے گا مجھے بھی اپنی قبریائی کی قسم ایک دن بھی معتہ جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ دیا نہ پکتا ہو کر میں نے کونسا جنت میں اپنے خاندان آباد کرنا ہے میں نے کونسی جنت اپنے بوٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا بنائی تیرے لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے یہ مقدموں کے جھٹکے یہ بندوں کے دیئے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لی اُذیقہم بَعْدَ اللَّذِي عَامِلُوا لَعَلَّهُمْ جَرْجِوهُونَ اللہ جللے شانو فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تجھے جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے اس لیے ارز کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخص ضرورت ہے نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیشتے ہیں نیت صحیح نہیں دل ہمارا کئی اور ہوتا ہے نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے بصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی تشیر کبیر ہے اللہ مفخر الدین راضی رحمت اللہ علی کی بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں اس کی تفسیر میں عمان فخر الدین راضی رحمت اللہ علی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ لکھتے ہیں نوشیر ماں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مزہور بادشاہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے گھناؤنے جنگل تھے ساتھیوں سے بچھڑ گیا موٹریں نہیں تھیں وارلس نہیں تھیں ٹیلی فون نہیں تھے یہ نظام اس وقت کہاں تھا ساتھا نظام تھا بادشاہ پڑھے سارے وزینوں سے سارے آئل کائروں سے ہی پھٹ گیا گرمی کا دن ہے ساون بھادو کا موسم ہے سخت پیاس ہے بڑی تکلیف ہے چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا ایک باغ میں جا نکلا اور باغ بھی اناروں کا ہے باغ بھی اناروں کا ہے اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے اسے چاہ پتا کہ یہ بادشاہ ہے نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں وہ کہنے لگا کرے نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے میں مسافر ہوں پردیسی ہوں بھٹک گیا ہوں راستہ بھول گیا ہوں بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں مجھے کوئی اعلیٰ درزی کی چیز پلا جو پرے باغ میں ہو اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برطن میں ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا ہے اور پھر جو اس نے پیانا اتنا مٹھا اتنا خوش ذائقہ اتنا چھندا بادشاہ کیا نہیں لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا ہے ایسے انار کو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے یہ تو کوئی نرالہ ہی سپیشل ہے باگ کمال ہے بھئی ہم بادشاہ ہو کر کسکھے پوکے کھاتے ہیں یہ جاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں میں تو بادشاہ ہوں ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا یہ باگ ہم اس سے چھین لیں گے کمزیں ملے لیں گے اور جاتی ہو کر ایسے انار کھائیں اللہ غنی بیٹھا رہا کچھ دیر آرام کیا سست آیا اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھئی میں چلتا ہوں ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے اس نے کہا بہت اچھا دی اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیر سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت آٹھوہ حصہ راست نکلا آٹھوہ حصہ راست نکلا اور جب بادشاہ کو دیا تو زیقہ بھی خراب لذت بھی خراب رنگ بھی بگڑ گیا وہ کہنے لگا کرے ہیں دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے کئی غلط پیر کا لا کے دے دیا وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کوئی تم نے سپیشل درخت رکھا ہوا ہے سپیشل پیر رکھا ہوا ہے یہ اور کئی سوکھے گا لکھا لانکھے دے دیا وہ نوجوان کرنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے درخت تو کیا میں نے تو ٹینی بھی نہیں بدلی میں نے تو شاکھ بھی نہیں بدلی جہاں سے پہلا نار لائے تھا بلکل اس کی ساتھ کا لائے ہوں شاکھ وہی پیڑ وہی باغ وہی میرا ہاتھ وہی گلاس وہی برطن وہی بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا گنگ لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا پیڑ وہی ہے درخت وہی ہے شاکھ وہی ہے ٹینی وہی ہے گلاس وہی ہے تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے ارے ذائقہ بھی خوشبو بھی رنگت بھی مذاہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی یہ ساری چیزیں وہ کب کیوں بیڑا گھرہ کھو گیا اس باق کے مالک کا نجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا کہ پھلانے شہر میں وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں تجھے کیسے پتا چلا اب میں اگلی بات بتاؤں نا خدا تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو خدا کی قسم تمہارے سگر بھٹ جائے خدا اطلاع شدید دھویا رکھتا ہے کہ بات کا رس بھی جل گیا خوشبو بھی جل گئی لست بھی جل گئی اوہ مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے درم اور جب یہ ظلم اٹھا دوں گا جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا توبہ کی استغہار کی رویا ہے اللہ کے حضور میں ہاں ہاں بادشاہ رولیا کرتے ہیں تم مزدور قبیدہ روئیو ریڑی والا اللہ کے حضور میں قبیدہ نہیں روکتا وہ تو نماز نہیں پڑتا ہجمت ریڑی آلہ اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑتا ہجمت ٹانگی آلہ اچھا رولیا کرتے ہیں ہجمت ٹانگی آلہ اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑتا ہجمت ٹانگی آلہ جو میں تو دیاری مزدوری کرتا رات کی تیلیویزن دیکھنا میں نے کچھے فرسط ہے اسرائیل نے بھی اتنا کہا ہے کہ دیکھنا ہے جو اسرائیل آوے لکھا دینا جو میں دریڑی آلہ ہے اور دور اگرے فرسط لگا لے گا حضابے میں یہ بات آئی بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے دروازے پر جھکنے کی توفیق ہی نہیں اور اگر کوئی پپر لگتا ہے اللہ کی طرف سے انہیں کھو جی گریب کو تو اللہ سائی بھی ساہری پٹن دے گا بھرے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا دی کوٹھیوں والے بنگلوں والے کئی کئی کھانے براس کو شادی آنے والوں کو کھلاتے ہیں فرسکون کھڑے ہو کے اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں ایک تم دہاتی ہو کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی وہ بھی چھولوں والے اور کندریوں کے گانے چلیں گے تین دن تین دن کندریوں کے گانے یہ مضبور یہ پتھے رہے یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو گھر میں آتا نہیں بیوی بیمار پڑی ہے بچے کو شانس نہیں آتا ٹیو چل رہی ہے کندری کا گانا سن رہا ہے وہ باروں سے پیٹ بھرنو پھر شان نہیں آتی خیرات کا جنازہ اٹھ گیا بادشان لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھانگتا ہے میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا اب بلکہ کوٹھیوں میں مسلح ہیں کوٹھیوں والے قرآن کی چلاوت کرتے ہیں اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے 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 چلا گیا در طبع کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو رو لے گا کیا پھر کیسا رونا بادشانوں شیروں آدل بادشان رویا اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی استظہار کی الہی میں اندازہ عظم بھی نہ کروں گا ارادہ بھی نہ کروں گا نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں مجھے معافی عطا فرما یہ لیے ضرمائے یا ایوہا الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء شہداء اللہ اور لوگو انصاف کرو عدل کرو ظلم نہ کرو وَلَا يَجْرِمَلْ لَكُمْ شَنَعَانُوا قَوْمِنَا لَا اَمْتَعْدِلُوا عَدل کیا کرو انصاف کیا کرو ظلم نہ کیا کرو اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے دس میں بیٹھیں آپ تین آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے آپ چورے ہو کے بیٹھ گئے دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا اب تیسرا بچارہ لٹکن کلاس میں ہے ایک گھنٹا تیری ساتھ اس نے سفر کیا تُو نے اسی میں اس کا حق مار لیا اور تجھے پتہ بھی نہ چلا ترے عمال کا بیڑا غرق ہو گیا تجھے علم بھی نہ ہوا مولان اشرف الیتھانوی سنتج رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا جو اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا اور یہاں تک کہ اس کی فانسی کا حکم ہو گیا اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کیل آئی ساری دنیا سے مقفی ہوگا ساری دنیا سے اوجل ہوگا تیرے سے تو اوجل پردہ نہیں میں قاتل تو نہیں جو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا خون کی جو نالی چل رہی تھی پانی چل رہا تھا کھیت میں لگ رہا تھا تو نالی پہ بیٹھا تھا ایک کیلہ پانی میں سہرتا ہوا کنارے کی طرف آیا تو انہیں ہاتھ سے یوں پیڑ پہ پیچھے کو کر دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا پھر تو انہیں اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا حتیٰ کہ دھوب گیا تو انہیں کنارے پہ نہ آنے دیا اور وہ میری مخلوق نہ تھی ہے تو تو قاتل پر مثل دوسری ہے رکار دوسرا ہے تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا کس گناہ میں مارا کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈیو بھی نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی پاہ تو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے جی پتہ نہیں کیلے گناہ میں میں بھش گیا کیلے اہلا تو جنیت مغدادی گلا کردہ ہی نہیں ہاں آیا کن لوگوں کے بہو بیٹیاں تارنی حرام نگاہ ہے تیری حرام کان ہے تیرے حرام زبان ہے تیری حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے اور پھر اچمنان کے امید رکھتا ہے رہا سیر و آباد سا آدل اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی استغبار کی رویا اپنے گناہوں پر اللہ کی حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے اس مزے کو تُو کیا جانے تجھے کیا پتا اس لحزت کا یہ نتحاس کتنا اونچا ہے خاجہ حسن بشری رحمت اللہ علی نے قرآن کریم کے چلابت فرمائی جہنم کا ذکر جو آیا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا بہتر نیچے پر نالے سے پکنے لگا ایک آدمی جو نیچے سے گزرا اس کی پگڑی پر آنسو پڑے اس نے آواز لگا یارے کونے میرے کپڑے پلیٹ کر دیئے خاجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا واقعی پلیٹ ہو گئے ہوں گے میں حسن بشری کے آنکھوں کا پانی ہے اور تُو کیوں رویا کہتا اللہ کس قہر سے گھر کے رویا وہ جو قدردان تھا پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے انہوں نے کہا اببہ کیوں کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے حسن بشری کے آنسو اس پہ تبک گئے میرے کپن میں رکھ دینا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا حسن بشری کے آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی تلل اگل ہو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے چلا ہوں مسافر ہوں دور میں نے جانا ہے ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے اس نے کہا جی بالکل اس نے آنار توڑا اور وہ ہی مرتن سوبو والا اس میں آنار کے دانے نہیں چوڑے تو دیکھرے آنار سے زیادہ تو نکل نہیں تھا اس پہلے آنار سے کی دگنا رس خود ذائقہ مچاس آلہ درجے کا بادشاہ کہنے لگا رہے بھی بتا دیں یہ کوئی پیڑ تم نے سپیشل رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں دی میں نے تو درخت تو اور پیڑ تو کیا بدلتا میں نے تو اب تک تینی بھی نہیں بدلی تینوں آنار وہیں سے توڑے انہوں نے کہا پھر ناجوان یہ کیا ردو بدل ہے ناجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی بھرا پشے مہن ہوگا الہی مرادے یوں جاتے ہیں مرادے وہاں تک پہنچتے ہیں پتوں تک دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں یہ تمہیں خداوند کریم نے فرما دیا یا لَمُخَائِنَةَ الْاَيُن مَمَا تُفِّسْ قُدُور تیرے آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے اور حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علی نے تو کمال کر دیا جو فرما تے ستم کش گر آہی ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوزے او شولا در آہاب و گل کتاؤں لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو مظلوم کے دل کی آہ دھوا اگر سمندر میں جال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی کسی کو ستایا نہ کرو قتمکم مردم آزاری اے تم درائی کنا دہر سدبر تو کہر خدا آئی در اس کے کہر سے در اس کے غزب سے در اس کی بندہ نوازی سے وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے شام کو سوے تخت و تاج کا مالک صبح اوچ کر تختیں پھانسی پہ اگر ہے مالک کی رہت ہم لوگوں نے پہشان کرنی چھوڑ دی لالوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنانی چھوڑ دی تیرا ذہن جگرالو بن گیا تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا جب تک مال بھی کسی کو دوچار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی تیرا جمعہ نہیں ہوتا تیرا پیت نہیں بڑھتا اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی میں نہیں پڑے گی ساری کہتا ہے مکم برزئی پانے بیچارہ زہور مکم برزئی پانے بیچارہ زہور بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور ساری کہتا ہے قبر کیا اندھیرہ بھی کبھی یاد کر لیا کر قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی نہ بیغم نہ اممہ نہ پارکی نہ خاندان کوئی نہیں ہوگا تو اکیلا ہوگا اکیلا تو اس لیے میں نے یارز کیا کہ ہم کمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے صبح وہاں کھلتے ہیے سوچتے ہیں آج کیا ہیرہ بھیری کروں آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں آج کس کا نمبر لگاؤں کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں جب صبح اُس سے نیت یہ ہے پھر برکت کہاں پھر رحمت کہاں پھر سکون کہاں پھر ایمان کہاں پھر قرآن کا